عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جو ہے وہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے وہ ایماندار ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا لیکن پاکستانی معاشرے میں لٹیگیشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے کاروباری لیندین ہیں اس میں ہمیں مانداری سے نہیں کام کرتے یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں کو ہم کہتے ہیں وہ کافروں کے معاشرے ہیں یورو امریکہ وہاں پر دیانداری سے بزنس ہوتا ہے لوگ امن سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں چیک ٹیس آنر کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں چیک اگر آپ نے کسی کو کسی سے لیا ہوئے اور وہ آپ کو رقم نہیں دے رہا اور بسانر ہو گیا سلپ آپ نے لگوالی ہے بینک سے کہ جنابوں پیسے بینک میں نہیں یہ باؤنس ہو گیا چیک تو پھر آپ کے لیے مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ پولیس میں جائیں پولیس کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے جی اس کا پرچہ کاٹے یہ چیک باؤنس ہو گیا تو وہ لیٹو لیل سے کام لیتے ہیں دوسری پارٹی بھی پروچ کر لیتی ہے مطلقہ تھانے کو یا سفارشنڈلوا لیتے ہیں جو پاکستان میں کلچر ہے اوبرال کلچر اس طرح بھی بجاستی ہے کہ جو حکمران اشرافیہ ہے ان کے جو تعلق والے لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس پر پھر دباؤ ڈالتے ہیں پولیس چاہے بھی انصاف کے ساتھ کام کرنا تفتیش کرنا اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جائز کام نہیں ہو پاتا جائز کام ظاہر ہے اس کا نہیں جائز کام اسی کئی ہوگا جو کہ اس طرح کے وسائل نہیں رکھتا جس طرح کے حکمران اشرافیہ امیر لوگ رکھتے ہیں اس لیے اگر چیک لینا ہے اور چیک لیا ہو گیا اور وہ ڈسانر ہو گیا اور پیسے نہیں مر رہے پولیس افیاد درج بھی نہیں کر رہی تو پھر کیا کرنا چاہیے اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن پٹیشن ایک فائل کریں سیشن جائز صاحب کے پاس انڈر سیکشن بائی سے بائی سپی سی آر پی سی اس میں نے کہیں کہ جناب یہ ہمارا چیک جو اڈسانر ہو گیا ہمیں ملا ہوا تھا اور پیسے نہیں دے رہا یہ بندہ تو وہ جب اڈیشنل سیشن جائز صاحب کے پاس وہ آپ کی اپلیکیشن پٹیشن جائے گی وہ مطلقہ تھانے کو بھیجیں گے رپورٹ کے لیے اور وہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے آپ کی وہ چلی جاتی ہے پھر ایس پی کے پاس ایس پی خود یا ڈی ایس پی کو کہتا ہے کہ ان دونوں فریقین کو بلا اور ان کی بات سنو وہاں پر اگر یہ سفارج سے بچ جاتا ہے کام اور میرٹ پر ہوتا ہے تو پھر تو پرچے کا آرڈر ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے پولیس انکاری ہو جاتی ہے سیشن جائج سب کے حکم کے باوجود بھی وہ نہیں کرتی ہیں سیشن جائج کے پاس آ کر وہ ایڈیشن سیشن جائج کے پاس یہ کومنٹس دے دیتی ہیں کہ جناب یہ کیس نہیں بنتا یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے وہ بنالتے ہیں نا کہ جناب یہ تو ان کا کاروبار ہے اپس پہ کاروبار پارٹنر ہیں اس لیے یہ فور ایٹی نائن ایف جو ہے وہ نہیں بنتا اس پہ تو چار سو چھے لگنی چاہیے یا ایسا ہے یہ تو جس آنسٹی کے حوالے سے ہے مانت میں خیانت کا معاملہ ہے یہ فور ایٹی نائن ایف نہیں ہے یاد رکھئے گا کہ فور ایٹی نائن ایف کا پرچہ درج کرانے سے یہ صرف پنشمنٹ ملنی ہے اس نے جو جرم کیا اس کی جو ریکوری ہونی ہوتی ہے وہ ہمیں آرڈر سینتیس سیول پرسیجر کوڑ کے تحت ایک دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے سی پی سی کے تحت وہ دعویٰ جب ہم دائر کرتے ہیں سیول دعویٰ تو اس کے ذریعے پھر وہ ریکوری ہوتی ہے وہ جلدی ویسے اس کی سپیڈی کام ہوتا ہے چھ سات آٹھ ماہ میں وہ ہو جاتا ہے بہرحال اگر پولیس نے فی آر درج کر لی آپ کی پیٹیشن سے جو سیشن کوٹ میں دی تھی تو پھر تو بڑا اچھا ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو آپ پریشان نہ ہوں آپ اس کے لیے استغاثہ دائر کر دیں اسے کہتے ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ پرائیویٹ کمپلینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن بنا نہیں ہوتی ہے ظاہرہ وکلین صاحب کے تھرو ہوگی وہ اب اپلیکیشن دے کر مجھے سٹیٹ صاحب کے سامنے ہوتی ہے مجھے سٹیٹ صاحب سمری ٹرائل کرتے ہیں دوسرے فریق پہلے آپ کو سنیں گے پھر دوسرے فریق کو سنیں گے اور اگر مجھے سٹیٹ صاحب نے ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ خود گئے ہیں کہ جناب یہ پرچہ بنتا ہے جرب بنتا ہے یہ بندہ نہیں کر رہا تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹس ان کا بجھے سٹیٹ صاحب جو ہے وہ سو فیصد آپ کے حق میں کیونکہ وہ معاملہ پھر عدلیہ کے پاس آ جاتا ہے انتظامیہ کے پاس پولیس کے پاس نہیں ہوتا تو بجھے سٹیٹ صاحب جب پرچہ ایک آرڈر کر دیں گے کہ جناب یہ کیس بنتا ہے تو پھر پرچہ درج ہو جائے گا اور پھر تب آپ کو ریکاوری ہونی ہے اس سے پنشمنٹ ہونی ہے فور ایٹی نائن ایف کے تعدہ اگر آپ ملزم کو سزا دلواتے ہیں نا یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ بندے کو پکڑ لیتی ہیں وہ جیل میں چلا جاتا تو پریشر میں آ کر پھر وہ پیسے دینے پہ تیار ہو جاتا ہے اس لیے یہ ایک سزا پنشمنٹ والا فیزیکل پنشمنٹ کا ہے لیکن جو وسولی والا کام ہوتا ہے پھر وہ ہمیں اگر وہ ادھر سے نہیں ہو رہی وسولی وہ بندہ کیر میں چلا گیا وہ بس فارغ ہو گئے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو تین سال کاٹ کے آجت تو پیسے نہیں ایسی بات نہیں ہے اب فوراں آرڈر سینتیس کا دعویٰ کر دیں تاکہ ریکاوری آپ کی ہو سکے ناظرین حالات و واقعات جس طرح کے ہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کا حمیونہ ساتھ